بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پروریم اختلاف الرحی کے ساتھ میں ہوں افتخار قازمی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہے حکومت نے اپنی تین سالہ کارکرنگی کی رپورٹ پیش کر دی ہے اور بعد نواز شیف سے شروع ہوئی ہے اور نواز شیف پر ہی ختم ہو گئی ہے تو خواہ صاحب نے اپنی تین سالہ کارکرنگی میں یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شیف کے ملہین نہ ان کی حکومت چلتی تھی نہ اب آئندہ چلے گی اب خواہ صاحب نے بلکہ ہم نے سمجھا تھا کہ شاید خاص اب تین سال بعد تبدیل ہو گئے ہوں اور بہت سارے ان کے ایسے پروجیکٹ ہوں گے جو کہ وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کارکرنگی رپورٹ کا مطلب یہ کہ بہت بہت بڑی کارکرنگی رپورٹ ہوگی جس میں وہ قوم کو بتائیں گے کہ میں نے مہنگائی کم کر دی ہے روزگار میں اضافہ کر دی ہے لوگ خوشحال ہے رابی چینی چین لکھ رہا ہے اور دودھ اور شہد کی نیرے بیہ رہی ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے پچاس کروڑ بلکہ ایک کروڑ نوکریوں کا اور پچاس لاکھ گھروں کا وہ پورا ہو گیا ہے یا کوئی اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے مدینہ کی ریاست بنانے کا چلو مدینہ کی ریاست نہ سہی اسی کو ایک آگ گلی بنانے کا وہ بتا دیتے کہ جی گلی بن گئی ہے تو راستہ ادھر نہیں جا رہا ہے تو خاصب کی تقریر میں دیکھیں تو لیون لگتا ہے کہ قوم کی ترجیحات الگ ہیں اور خاصب کی ترجیحات الگ ہیں اب قوم کی ترجیحات میں ظاہر ہے بجلی سستی کریں بجلی اور کیا کہتے ہیں گیس بجلی عدویات کی قیمتیں روزگار کی فراہ بھی یہ عوام کی بنیادی پروگلمز اور وہ جو آپ ہر دو دن بعد ہر دو بینے بعد آپ بیروکریسی میں چیجز لاتے ہیں اور اداروں کی تباہی کھلا رہے ہیں وہ سلسلہ روکے تاکہ ادارے سٹیبل ہو کے کام کرے تو قوم کی تو یہ ترجیحات ہے لیکن خاصب کی ترجیحات کچھ الگ ہے ہاں صاحب کہتے ہیں میرا وین بڑا ہے اور میں نے وہ کام کر دیا جو پچھلے ستر سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا اب ان کے کاموں میں ان کی تقریر ظاہر ہے سب نے سنی ہے تو اس تقریر میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی تو اس کے سوا تو کچھ ردر نہیں آتا کوئی ایک ایسا آن گراؤن پروجیکٹ جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہو ہاں ہو جائے گا کر دیں گے یہ تو پہلے جن سے سنتے ہیں تو خاص طور پر قوم کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگلے دس سال میں ہم دس ڈیم بنا دیں گے کسانوں کے لیے کارڈ جاری کر رہے ہیں اور ایک سبسیڈی کارڈ جاری کر رہے ہیں انصاف کارڈ دے رہے ہیں احساس کارڈ دے رہے ہیں تو ان کے پروڑامر میں ان کی ترجیحات میں جنگل ہیں درخت ہیں کسان ہیں اور پانی ہے تو یہ خاص طور پر کی ترجیحات تو حکومت کی ساری ترقی ایک جملے میں بیان کی جا سکتی ہے کہ پہلے ڈالر ایک سو روپے میں ملتا تھا اب ایک سو پیسٹھ روپے میں ملتا ہے تو پیسٹھ روپے اضافہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب اس کو آپ جس پیرائے میں مرضی لے لیں اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ اس ملک میں بڑی ترقی ہوئی ہے ہاں صاحب نے بڑے کام کی ہے بڑے مارکات الارا کام کی ہے تو اللہ تعالی انہیں بھی خوش رکھے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں تباہی بھیلی ہے بربادی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ان کی بھی مشکلات دور فرمائے تو دونوں کے لئے ہماری دعا ہے اب ہاں صاحب جن کاموں کے کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں جو ہاں صاحب کے نزدی کامیابی ہیں درخ لگا دیئے بڑی کامیابی کرونا پہ کام پا لیا بڑی کامیابی تو جس کو خاصب کامیابی سمجھتے ہیں بہت بڑی تعداد اسے کامیابی نہیں سمجھتے ذر مبادلہ کے ظاہر میں اضافہ تجارتی کے سارے میں کمی سید انصاف کارڈ احساس پروگرام کے علاوہ کامیاب نوجوان پروگرام یہ سب حکومت کے نزدیگ بڑے بڑے کارنابیں ہیں تو حکومت اپنی جگہ اپنی کامیابی کو فلنش کر رہی ہے لیکن مہنگائی میں اضافہ کو حکومت نہیں مانتی حکومت کہتی ہے مہنگائی میں اضافہ میڈیا کا پروپوگنڈا ہے ہاں صاحب اور ان کے ٹیم عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن آمدلی میں اضافہ ہوا ہے جیسے نوازشف کے حوالے سے کبھی یہ تارہ دیا جاتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اسی طرح پی ٹی اے یہ دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے یا مہنگائی ہوئی ہے تو آمدلی بھی بڑی ہے گندم بارہ سو سے ٹی اٹھائی سو کی ہو گئی ہے گنہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے کسان کو بڑے پیسے مل رہے ہیں جو کسان پہلے پیسے لیتا تھا اس سے کئی زیادہ پیسے کمار ہے لیکن گندم یا کپاسک یا گنے کی پیدا باری اخراجات اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں کمی کمی بڑا دل چاہتا ہے کہ خان صاحب کی تعریفیں کریں بیسے ہم کرتے رہتے ہیں کہ خان صاحب ماشاءاللہ سمارٹ ہیں ہیرو ہیں اور انہوں نے پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں کامیابیت دلائی ہیں اور سیاست کے اندر وہ پچھلے کئی سالوں سے ہیں تین سال سے حکومت میں ہیں تو یہ جی چاہتا ہے کہ کمی کمی ہم بھی کہیں کہ خان صاحب نے ماشاءاللہ تین سال میں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کی حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ تاریخ میں سنہرِ حروف سے لکھی جائے لیکن حکومت تین سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ چکی ہے تو اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے کارکاز میں کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے مگر لگتا ہی ہوئے کہ اپوزیشن ٹریپ ہو چکی ہے اور اپنے ماضی کے کارنام میں مولج گئی ہے ہاں صاحب کو دار دینا پڑے گی کہ انہوں نے اپوزیشن کو ان کے ماضی میں الجا دیا ہے خود مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہیں تو امرار خان حکومت کے تین سال مکمل ہونے کے بعد اب یہ سوال تو رہا نہیں کہ پچھلی حکومت کی کارکردگی کیا تھی اب تو موجودہ حکومت کی کارکردگی اور آرے والے وقت کو دیکھنا پڑے گا لیکن اپوزیشن ابھی تک اپنے ماضی کو حکومت کی موجودہ کارکردگی سے معازنہ کرانے میں الجی ہوئی ہے اور حالت یہ ہے کہ حکومت بلکہ خان صاحب سبیت کوئی وزیر کوئی مشیر جب تک پریس کارکرنس میں نواز شیف کا ذکر نہ کرے نواز شیف کی بات نہ کرے نواز شیف خاندان سے متعلق بات نہ کرے تو وہ خبر ہی نہیں بنتی تو یہ بات بہت سے لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھا دیتے ہیں کہ کیوں حکومت اپوزیشن کا پیچھا نہیں چھوڑی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شیف پر بات کے بغیر کوئی بھی بڑی سے بڑی سیاسی خبر خبر نہیں بنتی اس لیے اب وزیراعظم تقریر کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی بجائے نواز شیف کے لباس پر تنقیز سے کرتے ہیں اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑ پہنے ہیں اور وہ جو بڑے دکھائے ہیں انہوں نے پاکستانی کپڑ پہنے ہوئے اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پچانے کی کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آج خاص طور پر تو یہ راز جنہوں نے پا لیا ہے وہ تو حکومت کے نظروں میں ہو گئے کامیاب آپ نام لیں شیرشید فواد چودری شہدار اکبر یا اینی بوڈی ایلس جو بھی نواز شیف کا نام لیتا ہے وہ اس نے کی ہیڈ لائنگ میں ہوتا ہے اب شہدار اکبر صاحب بہت دنوں سے کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ نواز شیف پہ بات نہیں کر رہے جن دن وہ نواز شیف شباز شیف پہ حمزہ پہ بات کریں گے تو خبروں میں نمائے طور پر نظر آئے گے تو اسی لئے خاص صاحب نے جو تین سالہ کارکردگی کا ایک چارٹ پیش کیا اس میں بھی انہوں نے نواز شیف دور کے قصے بیان کیے وزیر اطلاعات فواد چودری پریس کانفرس میں پچاس باتیں کریں لیکن جب تک وہ نواز شیف مریو نواز یا جنیس سفزر کی شادی کی بات نہیں کریں گے تو سرخی نہیں بنے گی پریس کانفرس کی کوئی حمیت نہیں رہے گی تو اب تو مسلمی قنون والے بھی اس بات کا برا نہیں مانتے تو باقی لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے تو یہ اقدہ کھن چکا کہ حکومت کی جو تین سالہ کارکردگی ہے وہ اس بات کی مرہون منت ہے کہ نواز شیف یا ان کی خاندان کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا جائے خاند صاحب نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا تو ہم سارے بڑے خوش ہوئے تھے خاند صاحب کے ووٹر اور سپورٹر نے بڑے خوش تھے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے اور ہم نے امریکہ کو نہ کر دیا ٹا ٹا باوائے کر دیا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے لیکن خاند صاحب شاید دنیا کے واحد حکمران ہیں اور بھی ہوں گے لیکن جو ہمارے علم ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہی ہوئے کہ یہ وہ حکمران ہیں جن کی ساری باتیں پلٹ کر ان کے موپر واپس آ رہی ہیں اس کی درجلوں مسالے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم اپ سے کبھی کرزہ نہیں لیں گے اور کرزہ لینے سے بہتر خودکشی کر لیں گے تو پھر کرزہ بھی لیا اور لیا جا رہے ہیں تو امریکہ کو اڈے دینا تو دور الٹا اب ہم ان کے لیے اپنے ہوتل ریسٹ ہاؤس اپنے دفاتر اپنے گلیاں مخلے یہ سب ہم کھول رہے ہیں اور اگلے کئی دنوں ہفتوں تک پاکستان میں حاصل پاکستان کے کیپٹل سلامباد میں گورو کا رائج رہے گا اور جن کی سیکیورٹی بھی ہم نے دینی ہے اور خرچے بھی ہم نے برداشت کرنے ہیں یعنی تاریخ سے ہم نے نہ پہلے کوئی سمک سیکھا نہ اب کوئی سمک سیکھنے کو تیار ہے افغانستان اس وقت آگ اور خون کے دھانے پر کھڑا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اقتدار پورومن طریقے سے منتقل ہوا ہے ایسا نہیں ہے امریکنز کو نکلنا تھا گیرمین کو نکلنا تھا تو ان کے نکلنے کا پروسس وہ بظاہر پورومن ہوا ہے اب اس پورومن پروسس کا کریڑن لینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے تو ہیلے بہانوں سے ہم بھی اس کا کریڑن لینے کوشش کر رہے ہیں اور بنتا بھی ہے کہ ہم نے دو بڑی دشمن جنسیوں کو دھول چٹا دیئے بقیدہ رو کی ہم نے کمر توڑ دیئے اور انڈی ایسی کا تو وجودی صفحہ حسنی سے مٹ چکا ہے یعنی افغان خفیہ جنسی اور بھارتی خفیہ جنسی یہ سب ملکہ جو پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑا جال بندے تھے یا پاکستان کے خلاف ٹیرس ایکٹیویٹی میں ملوث تھے تو ان کا تو بلکل لتیا پانچہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں ان کے جتنے گماشتے تھے جو ان کے پیرول پہ تھے یا ان کے ساتھ انٹریکٹ تھے ان کی بھی طبیعت درست ہو گی لیکن یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بات اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک کام شروع ہے یہ جو پچھلے دنوں کامل اے رپورٹ پر بم دمکے ہوئے ہیں جس میں ایک سو ستر لوگ مارے جا چکے ہیں یہ تالبان اور دائش کے درمیان لڑائی یا جنگ یا خطرے کی گھنٹی بجی ہے اس میں اب امریکہ بھی کوت پڑا ہے یہ اب ایسا نہیں ہے کہ تالبان اور دائش لڑے اور امریکہ وہاں سے نکل گیا پہلے جو کام امریکہ افغانستان سے باہر بیٹھ کر کر رہا تھا اب وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہا تھا اب وہ باہر بیٹھ کے کر رہا ہے تو امریکہ نے افغانستان پر ڈرون حملے شروع کر دی ہیں اب امریکہ اس بات کی بروانی کرے گا کہ ڈرون حملوں میں بننے والی لوگ کون ہیں یہ دہشت گرد ہے بے گناہ ہے یا کون لوگ ہے تو اب ان کے ٹارگیٹ بلکل سیدھے ہونے ہیں اب افغانستان کے اندر ان کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے یعنی امریکن یا غیر ملکی فوجیں نہیں ہوں گی تو اب مرنے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق افغانستان سے ہوگا خود کو انہوں نے وہاں سے پول آؤٹ کر لیا ہے اب دائش کالرم ٹی ٹی پی خالد خالد سانی گروپ کئی گروپ ایسے ہیں افغانستان کے اندر جو تالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تالبان کوشش تو کر رہے ہیں آج انہوں نے ہتھیار واپس جمع کرانے کا بھی آرڈن کر دیا ہے کہ ہر افغانی جو ہے وہ اپنا جو ہتھیار ہے اسلح ہے یا جو سرکاری جائدات واپس کر دے تو جو تالبان ہیں وہ افغانیوں کی حفاظت کا زمع لے رہے ہیں اب امریکہ برطانیہ اسٹیلیا کے فوجی ایلکار جاسوس انٹیلیجنس جنسیاں افغار خوبیہ جنسی بلیک وارٹر وائٹ وارٹر پتہ ہی کون پر سے لوگ یہ سب نام تبدیل کر کے بھیس مدل کے یہ پاکستان میں گزرے اور ہم نے اس کی مقاعدہ جادت دے دیئے تو ایفسلوٹلی نوٹ کہتے کہتے ہم اتمام حجت میں انکار بھی نہیں کر رہے کہ سوڑا سا انکار ہی کر دیں امریکہ نے پہلے افغان ٹرازٹ مسافروں کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن انہوں نے پتا کہ کراچی کے اندر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور امریکہ نے اپنے سیکیورٹی بہت اچھی ہے تو اسلامباد ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے تو سیکیورٹی ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ کراچی کی وجہ سے صرف اسلامباد دار ہے بلکہ پاکستان کے تینوں بڑے جو ائرپورٹ ہے کراچی لاہور اور اسلامباد ان تینوں پہ ہائی لٹ کر دیا گیا ہے تینوں سٹینڈ بائی ہے تینوں پہ امریکین امریکن جب چاہے ان تینوں ائرپورٹ سے کسی بھی وقت اتر سکتے ہیں لیکن سلامباد شیکیورٹی کی وجہ سے ترجیح ہے پریورٹی ہے تو اللہ کرے معاملہ ٹرازٹ تک ہی محدود رہے لیکن امریکیوں کا ماضی گواہ ہے کہ وہ جہاں پاؤ رکھتے ہیں وہاں نکالتے نکالتے ان کو بیس سال لگ جاتے ہیں ہم ذرا اگر یہ تیہ کر لے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں پرائی آگ سے پھر سے روٹیاں سیکھ نہیں پڑے جو ہم پہ نظام ہمیشہ لگتا ہے مشرف دور اور پیول پارٹی کے دور میں ہزاروں امریکیوں کو بغیر ویزے پاکستانی انٹری دی گئی تھی اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے جن میں بلیک وارٹر نامی تنظیم اس کو بہت شورت ملی تھی تو یہ سارا معاملہ ایک بار پھر سے لگتا ہی ہوئے کہ پاکستان کے اندر ایک اور ایک امپریشن جائے گا کہ جیسے ہم نے تالبان کے یا دائش کے یا ووٹیور جو جہاد کر رہے ہیں مجاہدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں ان کو ہم نے پناہ دی ہم نے ان کو راستہ بھی دیا تو ہمارے اوپر کوئیسن تو اٹھیں گے اور دنیا کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے کہ کیا افغان فورسز کو تالبان سے لینے سے پاکستان نے منع کیا تھا کیا شرف غلی کو پاکستان نے کہا تھا کہ وہ بھاگ جائے پاکستان تو امریکہ کے انترخواست پر تالبان کو مذاکرات کی میز پر لیا تھا پھر جب نتائے سامنے آئے تو الزام پاکستان کو دیا جا رہا ہے امریکی اخبار کو انٹرویو دیا ہے محید یوسف نے اور یہ کہا کہ اب تالبان کے پاس پورا ملک ہے اور مغرق کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ تالبان کو تسلیم کر کے انہیں ترغیب دے سکتے ہیں امریکہ افغانستان سے اپنا سفارتی اقتصادی تعلق بڑھائے نئے افغان حکمرانوں کو سزا دینے کے لیے افغانستان کو آئیسولیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور مشیر برائے قومی سلامتی ہے محید یوسف یہ سوال میں اٹھائے ہیں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے ہمیں کسی کی ہمدردی کے ضرور نہیں ہے تو پاکستان بہت سی باتیں افغانستان کے حوالے سے کر رہے ہیں اور دنیا کو انلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے بڑے طاقت و ملک کو کورنر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ کورنر ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس پورے پروسس میں جو بائیڈن نے خاص آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آج بھی ہم اس بات کے منتظر ہے کہ امریکی صدر پاکستانی پرائیم نسٹر کو ٹیلی فون کریں گے لیکن وہ کرتے نہیں اب اتنا بڑا چینج آ گیا افغانستان کے اندر اور امریکہ کی خواہش پر ہم نے ان کو رستہ بھی دے دیا اپنے ہوتل بھی دے رہے ہیں اڈے بھی دے رہے ہیں فون پھر بھی نہیں آیا تو یہ قوم کو بتا رہا جی کہ ہم نے بغیر ٹیلی فون کال کے وہ مشرف پہ الزام لگا جاتا تھا کہ جنرل مشرف کو فون آیا امریکہ سے اور وہ لیٹ گئے تو آج تو فون نہیں آیا امریکی صدر کا اور پھر بھی ہماری پوزشن اس سے بھی کئی زیادہ ہے بھئی یہ درست ہے کہ گیارہ ستمبر دو ہزار گیارہ کے واقعات میں پاکستان کا کچھ لیند دینا نہیں تھا اور ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو جنگ لڑی تو یہ ایک ماضی کا حصہ ہے اب ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان اور امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن اس بات کو امریکہ نہیں مان رہا خطرہ یہ ہے کہ جب افغانستان کے اندر کہیں خدارہ حاصلہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہوئی لڑائی ہوئی جس کے مقانات بہت زیادہ ہیں باوجود اس کے کہ تالبان کو نے کٹرول کر لیا ہے اور افغانستان کے مجورٹی سے مقابو ہو گئے ہیں باہدی پنشیر میں بھی ان کی صلحہ احمد شاہ مسعود کی فیملی سے بھی ان کی صلحہ ہو گئی ہے لڑائی وہ نہیں ہو رہی لیکن جو دائش اور اس طرح کے گروپ ہیں یہ بہت ایکٹیو ہیں انہوں نے قابل ایرپورٹ پر اٹیک کر کے اٹیک ہے جس میں امریکی بھی مارے گئے تو امریکہ نے بھی آج یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے افغانستان میں ایک ڈرون عملہ کیا ہے اور قابل ایرپورٹ پر جس نے بم دماغوں کا منصوبہ بنایا تھا یعنی مبینہ منصوبہ ساتھ اس کو مار دیا ہے رپورٹ یہ ہے کہ امریکی ڈرون تیاروں نے افغانستان میں ننگرخار میں ایک گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گاڑی میں دو لوگ سوار تھے جن میں سے ایک ممکنہ طور پر قابل ایرپورٹ اور حملے کا ماسٹر مائنڈ جبکہ دوسرا اس کا دست راز تھا تو امریکی سٹرنٹ کمانڈ کے کیپٹرن ہیلر بن نے افغانستان میں کیے گئے ڈرون عملے کی تصدیق کیا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ ایچیو کر لیا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا تعلق قابل ایرپورٹ پر حملوں سے تھا یہ چبیس اگرس کو قابل ایرپورٹ پر خود کچھ اٹیک ہو تھا جس میں تیرہ امریکی فوجوں کے علاوہ ایک سو ستر سے زائد افغان شہری شہید ہوئے تو یہ جو ایک پوری سینریو ہے یعنی افغانستان کے اندر لڑائی کا اور افغانستان کے اندر جاری مہادرائی کا اور آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل اس کے اندر زخم کھائے ہوئے بہت سے لوگ ہیں بھارت کو یہاں سے بہت مار پڑی ہے ان کے سارے پروجیکٹ وہاں سے نکل گئے ہیں روج اس نے انڈی ایس کے ساتھ مل کر بہت پاکستان کے ساتھ شہر رچائی وہ زخم خوردہ ہے امریکہ زخم کھا کے نکل رہا ہے دائش شہر زخم کھا کے بیٹھے ہوئے تو ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں ہوفیلی طالبان پر قابو پالے تو پالے لیکن ان سب کا امپیکٹ ہم پر پڑے گا اور اگر ہم جو کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس کے کوئی صراط ہم پر آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایسی نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں آسان تھا امریکن وہاں سے نکلتے ازباکستان چلے جاتے جو بالکل قریب ہے امریکی تاجکستان چلے جاتے وہ بھی فہر صراط کے قریب ہے لیکن پاکستان کو کیوں چھونا گیا تو پاکستان سٹریٹیجک اعتبار سے اس جگہ واقع ہے کہ آپ اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے تو اس لیے دنیا کو ریلائز ہم کراتے ہیں لیکن دنیا جب ریلائز کرنے کے قریب آتی ہے اس سے پہلے ہم لیٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو ہم شکوا کے دوسروں کے ساتھ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ ایک ٹیلی فون کارپن لیٹ گئے تھے اور ہماری شکایت یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کال نہیں آئی اور پھر بھی ہم لیٹ گئے تو یہ صورتحال ہے اس لیے افغانستان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں تیزی سے چل رہی ہے اور اس بات کا خصشہ موجود ہے کہ اگر تو یہ منصوبہ ساتھ دائش کا جس میں اٹیک کیا مارا گیا ہے تو پھر وہ دائش کوئی اور ایکٹیوٹی ضرور کریں گی